بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ میرا پیغام اس وقت اس ملک کے پرائیم نسٹر جناب انوارالحق کاکٹ صاحب اور پاکستان آرمی کے چیف جناب جنرل سید آسم بنیر صاحب کے لیے ہے گزارش یہ ہے سر کہ اس وقت ملک معاشی طور پر ایک تنگ منظر نامے سے گزر رہا ہے اور تمام جو کاروباری افراد ہیں اور جو کاروباری ہلکیں ہیں وہ پرائیس فلکچویشن آف پیٹرل اور ڈالر کے انفلیشنری افیکٹ کی وجہ سے اپنے اپنے کاروبار میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور لے دے کے صرف ایک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر رہ گیا تھا جو اس وقت لاکھوں افراد کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھا اور ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیویلپرز اور اس سے وابستہ افراد جو کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں وہ اس شعبے کو ہی صرف ایک ایسا اپنے لیے ریلیف پوائنٹ دیکھ رہے تھے جو اس وقت بھی اس تمام زبون حالی کے بعد بھی اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کرا رہا تھا اور پاکستان نے اگر کبھی ترقی کرنی ہے تو اس ترقی کا پیرامیٹر اور اس ترقی کی میرمنٹ صرف اور صرف ریل اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہی ریل اسٹیٹ ہی ہے جو دنیا میں سنگاپور اور دبائی جیسے ملکوں کی شناخت بنی ہے اپنے ایسٹس کو ریل اسٹیٹ کے زمرے میں لوگ پاک کرتے ہیں اور ریل اسٹیٹ گروت سے آپ کسی بھی ملک کی گروت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ نے اور جو موٹر وے اور اسلام آباد کی وسینٹی میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وسینٹی میں بہت سارے ڈیویلپرز ہیں جس میں بہت سینئر ڈیویلپرز جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے زہد رفیق صاحب بھی ہیں بلکہ ہم نے فیضلز ہل کے چودری مجید صاحب کو بھی انوائٹ کیا اور اس کے علاوہ میاں آمیر صاحب جو دنیا گروپ والے ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد ائرپورٹ کی وسینٹی میں جو رکبہ ہے اس کو ہم سب ملکے ایک فقید المثال قسم کا شہر بناتے ہیں ایک ٹورس سٹی بناتے ہیں یہاں پہ ٹورزم فری وے ڈیویلپ کرتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز نہیں تو تیسرے چوتھے نمبر کی بلڈنگز بناتے ہیں ہوتیلز بناتے ہیں یہاں پہ ہم ٹورسٹ ایکٹیوٹیز بڑھانے کے لیے وارٹر پارکس بناتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہاں پہ ڈیویلپ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے ٹورس سپارٹس جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کو یہاں پہ انسپیریشن لیتے ہوئے یہاں پہ رپلیکیٹ کرتے ہیں تو یہ اس قسم کا ایک شہر ڈیویلپ ہو سکتا ہے ایک پروڈک ڈیویلپ ہو سکتا ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ملک کا کرزہ اتار سکتا ہے یہ کوئی غلط کلکولیشن نہیں ہے جی یہ آٹھ دس لاکھ کنال کا جس وقت شہر عباد ہوگا تو یہ کپیسٹی رکھتا ہے کہ یہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے گا اور آپ کی جو پچیس کروڑ کی عبادی ہے کیا اس میں بارہ تیرہ لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس لاکھ لاکھ ڈالر کا سرمایہ اس ملک سے باہر پڑا جس وقت آپ اپنے اداروں کے تھرو یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے منی ریزرز جو ویدن دا کنٹری مل رہے ہیں تو ویدن دا کنٹری اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آوٹسائیڈ دی کنٹری تو میں سمجھتا ہوں اس سے دس گناہ بیس گناہ سو گناہ زیادہ مال آپ برامت کر سکتے ہیں لیکن ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی ملک نہیں چلا اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ائرپورٹ کی وسینیٹی میں ہے جس میں تمام سارے بڑے ڈیویلپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے ایون یہ کہ ہم ڈی ایچے کو یہاں پہ رکواہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچے یہاں آ رہا ہے اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی چیف صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا کرزہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو وہ غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے جناب وزیراعظم صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر تیس چالیس سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جاری تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پہ معمور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفعہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیوٹ انڈویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک بچا رہے گا تو یہ ان کی خام خیال لی ہے اگر آج تک یہ ملک بچا رہا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین قلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت گروت اور یونٹی کا باعث منا ہوئے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے تطلیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلیٹی اور تمام پروجیٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیئے اور سب کو ہم نے اپنی جان مال عزت عبرو سب کچھ پیش کی ابھی گزارش یہ ہے آسن صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائیم نسٹر صاحب کے ساتھ مل کے آنے والی گورمت کے ساتھ مل کے تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل تیع کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبائی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے پاکستان کی مثال دیں گے لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورمت خود نہ کرے بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہونر اطا کیا ہے وہ وہ کام کرنا شروع کرنے تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤزنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی ایتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنسٹ لوگوں سے بنی دی ہو یا بھلے ڈی ایچے کے حوالے کر دیا جائے ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں لیکن خدارہ ایک پرائیوٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک کاروبار کو جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے وہی اس ملکوں کو کہیں نہ کہیں پچائے گا ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں ہم نہیں کہتے کہ آپ ایگری کلچر نہ کریں وہ بھی ہمارے ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے ایگری کلچر بھی ریڈ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڈ کی ہڈی ہے پروڈکشن بھی ریڈ کی ہڈی ہے لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھو رفلیکٹ کرتی ہے میٹ بھی ہوتلنگ میٹ بھی ٹورزم اور میٹ بھی ایگری کلچر الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آکے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پاک ہوتا ہے اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں اور تمام جو ترقی ڈیفرنٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آگے کسی بلڈنگ میں رزائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ بھلے ہاؤسپٹلز ہوں وہ بھلے آپ کے ہوتیلز ہوں وہ بھلے ائرپورٹ ہوں تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ جس نے ڈیویلپ ہون ہے اور اگر آپ دبائی کے فارمولے کا فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دبائی کے ائرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دیں اور اس سے منصلے کے ایک شہر ہو جس میں دبائی کی طرز کی تمام کیپیبلیٹیز اویلپ ہوں تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ڈالر پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے وہ یہاں پہ پراپٹی لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے اور اگر دو چار لاکھ ڈالر میں ٹرکی اپنی نیشنلٹی دے سکتا ہے تو پاکستان بھی نیشنلٹی دے سکتا ہے آپ تمام اپنے چیکس انڈ ویلنسز کریئٹ کریں جس سے آپ یہ انشور کریں کہ یہاں پہ کوئی نیگٹیو فرد نہ ہے کوئی نیگٹیو ایکٹیوٹی نہ ہو ہم ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں آنے دیتے ہیں کوئی ایمبیسیز کے ثروہ آتا ہے تو کوئی انجیوز کے روپ میں آتا ہے تو اگر ریل اسٹیٹ کی انویسمنٹ اس ملک میں آپ لوگوں کے سکیورٹی میکنزم سے گزر کے آنے لگ پڑے گی تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اتنی سمپل سی بات ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کرنا ہے اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ بزنسمن کو اپنا بزنس کرنے دیں وہ اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز لگا کر ترقی کی منازل تیہ کرنے میں آسانیاں پیدا کرے کاروبار میں سارا کام نہ گارمنٹ کر سکتی ہے نہ سارا کام فوج کر سکتی ہے نہ فوجی افراد کی یہ ٹریننگ ہے ہاں آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ادارہ کھڑا کیا دیفینس ہاؤزنگ اتھارٹی ہم بھی جائیں گے ہم اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کر کے دیفینس کے حوالے کرتے ہیں لیکن خدا رہا یہ تو آرمی چیف صاحب ناانصافی ہوگی کہ صرف اس ملک میں ڈی ایچے کام کرے اور اس کے بعد چلیں اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کے سیٹ اپ کو یوٹلائز کیا اور پوزیٹیولی یوٹلائز کیا تو اس میں کریڈٹ ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے اگر ان سے سروائیول کی پداشت میں چند غلطیاں ہوگی ہیں تو انہیں بھی معافی دیکھ کے آپ اس ملک میں واپس لیں اور انہیں کام کرنے کا موقع دیں اگر بزنس مین اس ملک کو نہیں تعمیر کرے گا میں کوئی ملک صاحب کے حق میں بیان نہیں دے رہا میں پاکستان کے حق میں بیان دے رہا میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ ڈیولپر ہر وہ ریل اسٹیٹ کا ایکسپرٹ ہر وہ بزنس مین ہر وہ انڈسٹریلسٹ ہر وہ ایگری کلچرسٹ جو یہ ملک ڈیولپ کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی کئی بھی باتوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے نوکنیاں کریں گے تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان سب کے ہاتھ پیر کھول دیں اور ان کو کام کرنے میں پولٹیکلی اس ملک نے کدھر کو جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر ایک یونٹی آف کمانڈ رہے گی وہ بھلے آپ کے مجودہ سیٹ اپ میں ہو یا آپ جو سیٹ اپ آگے فیوچر میں لانا چاہتے ہیں اس ملک میں ہو لیکن یونٹی آف کمانڈ ہوگی جو بھی ٹاپ ایگزیکٹیو ہوگا وہ آپ کا پرائم نیسٹر ہو یا وہ آپ کا پریزیڈنشل سسٹم کے تحت پریزیڈنٹ ہو جب آپ اس کو کام کرنے دیں گے اور اس نے بھی خود کام نہیں کرنا وہ ایکسپرٹ سیلیکٹ کرے اور ان ایکسپرٹ کے بعد جو اس ملک کے بزنس مین ہیں ان کو جو جس جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے تو تب یہ دوائی اور سنگاپور سے لازمان آگے نکل جائے گا اور اگر چیف صاحب اب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہم نہ چاہتے بھی بھی اپنے ہمسائے سے اپنا موڈ اور اپنا غصہ اور اپنا آپس کا جو مزاج ہیں وہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں اور ان احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ہے جنہوں نے کل کو کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث بننا ہے دنیا میں تو خدارہ ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ افراد ہم ہوں بجائے اس کے کہ وہ افراد کہیں اور سے آئیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کی عوام ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام ہم اپنے ملک کے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ملک کا کاروبار ایسے کھڑا کرے کہ جو اقبال کا شیر ہے کہ نیل کے ساہر سے لے کتاب آکا کے کاشغر وہ اسلامی سٹیٹ ڈبلپ ہو اور آپ کی سربراہی میں ڈبلپ ہو تو خدارہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے چند ادارے میں نہیں جانتا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کون کون ملوث ہے لیکن آپ کے چند ادارے جو سیویلین ہے شاید اس میں کوئی اور یونی فارمڈ ادارے بھی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی اور ریل اسٹیٹ کا کام کرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ہماری غلط فہمی ہے تو یہ دور کی جائے اور پرائیویٹ ڈبلپرز کو آپ کے سیویلین ادارے سپورٹ کریں اور وہ ایک شہر نہیں پاکستان میں کئی شہر بننے کی کپیسٹی ہے اور پاکستان کے نیچرل رسورسز اتنے ہیں کہ وہ میری آدمی چیف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کاکر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے اداروں کو لغام دیجئے انہوں نے ایک تفانے بتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے جتنے ریل اسٹیٹ سے منسلک افراد سپیشلی پنڈی اور اسلام آباد میں تھے وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت اس وقت جو ہے وہ ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں اور ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ ہمارا شہر آ کے دیکھیں ہم نے ایسا شہر ڈیویلپ کیا جو آج تک ڈی ایچے نہیں سوچ سکا اور جو آج سے پہلے بڑے ڈیویلپرز بھی یہاں نہیں سوچ سکے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شاگردی میں ہم سمیتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں جو پرائیوٹ ڈیویلپرز پہلے اس ملک میں کام کرنے وہ بھی ہمارے استاد ہیں ہم نے اس کی شاگردی میں ان کی شاگردی میں ایک اچھا سٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے اور ایک گروت اور ڈیویلپمنٹ کا سفر شروع کیا گا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں کیپٹل سمارٹ سٹی کو وزٹ کریں فیصل ہیلز کو وزٹ کریں اس پورے علاقے کو وزٹ کریں اسلام آباد ائرپورٹ کی ویسنٹی وزٹ کریں یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف صاحب جو آپ کے ملک کا کرزہ اتار سکتا ہے ہمیں دردر بھیق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹرکی جا کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایون اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں خدارہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے ان اداروں کو لغام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس وقت آر ڈی اے نے اور ڈسٹرٹ کاؤنسل نے اور دیگر اداروں نے جس میں آپ کے کمیشنر شامل ہیں اور آپ کے رابلٹنپنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤزنگ سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدارہ اس ملک سے خائف ہو جائیں لیکن اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربرندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اور وہ ہم اپنے خون کے آخری کطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے ہم تمام اپنے اصاصے اپنے ذاتی اصاصے اور اپنے کاروباری اصاصے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی دیفنس ہاؤزنگ اثورٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں ہمیں اپنا مزدور بنا لیں لیکن خدارہ اس ملک کو ڈیویلپ تو ہونے دیں ہمیں کام تو کر لینے دیں صرف اتنی سی بزارش آرمی چیپ صاحب خدارہ ان کو لغام دیجئے نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک پر ہمیں کسی ملک کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے ہم ایک خود کچھ حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں نہیں روکا گیا تو دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ کو بھی ہم مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں جزاک اللہ خیر خیر کی امید ہے اور امید ہے اس پیغام سے آپ وہ پوزیٹیو وائب لیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر جی والسلام